پشین میں پولیس لائن کے قریب بزار میں دھماکہ دو بچے اور ایک خاتون جا بہر دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی دھماکے سے قریب کھڑی ایک گاڑی مکمل تباہ فلسطینیوں کی بدحالی سے متعلق یون رپورٹ پر وزیراعظم کا عالمی بیرازی صرف اور اقدمات کا مطالبہ اقوام متحدہ کی رپورٹ خوفناک اور مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے اسرائیلی جرم کا ثبوت ہے ملکی سلامتی اور سیکیورٹی اداروں پر حملہ ریڈ لائن ہے جو اسے کروس کرے گا قانون حرکت میں آئے گا اس حق دار کا کہنا تھا ملکی سہکام اور سلامتی کے لیے دہشتگردی کا خاتمہ ضروری ہے مودی کا پولینڈ سے بھارت واپسی پر پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کا انکشاف ایوییشن ذرائع کے مطابق بھارتی وزیراعظم کے جہاز نے 45 منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں سندھ بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامان چہلم حضرت امام حسین کی مناسبت سے سندھ رینجرز اور پولیس کی جانب سے کراچی اور ہندروں نے سندھ کے مختلف شہروں میں مشترکہ فلاگ مارچ کیا گیا 26 تا 29 اگس پنجاور سندھ نے مونسون بارشوں کی پیش گوئی انڈی اے میں نے مطالقہ محکم کو ایلرڈ جاری کر دیا سندھ کے کچھ علاقوں میں مختصر دورانیے میں مستدھار بارش کا امکان سندھ کے کچھ ر کوamm کچھ ١ھار ، پست بارش کو چیز پر دیو ہر سندھین آشتی دوی تاور curtain util www.islamicfinancetv.com For advertisement, please contact us at islamicfinancetv at gmail.com Pakistan کے زلہ پشین میں دھماکے سے دو بچے والے خاتون جابہک ہو گئیں پولیس کے مطابق پشین میں دھماکہ پولیس لائن کے قریب بازار میں ہوا دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی جبکہ دھماکے سے قریب کھڑی ایک گاڑی مکمل تباہ ہو گئی اور دیگر گاڑیوں کو نقصان پہنچا پولیس نے تصدیق کی ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں دو بچے جابہک اور چودہ افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کے زخمیوں میں چار پولیس اہلکار بھی شامل ہیں تیرہ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد کوئٹا منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ایک زخمی اور دو بچوں کی میتیں پشین اسفتال میں ہیں دھماکے میں شدید زخمی ہونے والی ایک خاتون کو تشویشناک حالت میں ٹراما سینٹر کوئٹا منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ دم توڑ گئی دھماکے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسفتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق علاقے کی ناکابندی کر دی گئی ہے اور دھماکے کی نویت کا پتہ لگایا جا رہا ہے پولیس تینیوں کی جبری بے دخلی اور غزائی قلت سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے او سی ایچ اے کی رپورٹ پر وزیر آزم شہباز شریف نے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے وزیر آزم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ خوفناک اور مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے اسرائیلی جرم کا ثبوت ہے رپورٹ گواہی دے رہی ہے کوئی دن ایسا نہیں جس میں بے گناہ فلسطینیوں کا لہو نہ بہایا گیا ہو اقوام متحدہ کی رپورٹ بتا رہی ہے اسرائیل کا سب سے بڑا نشانہ فلسطینی بچے بن رہے ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل ختم کر رہا ہے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ شروع ہوئے تین سو بائس دن ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے کی رپورٹ سے تصدیق ہوتی ہے کہ محلک ہتیاروں سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھوک کو فلسطینیوں کے خلاف بطار ہتیار استعمال کیا جا رہا ہے اسرائیلی ریاست کو کٹہرے میں کھڑا نہ کیا گیا تو عالمی ادارے خود کٹہرے میں کھڑے ہوں گے عالمی اداروں کی رپورٹس اسرائیل کے خلاف سنگین فرد جرم ہیں انسانیت کے قاتلوں کو سزا دی جائے اور مظلوموں کا تحفظ کیا جائے شہواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان فلسطینیوں خاص طور پر بچوں کے لئے خوراک کی ترسیل کو مزید تیس کرے گا وزیر خارجہ اور نائف وزیر آزم اسحاگڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ریڈ لائن ملکی سلامتی اور سیکیورٹی داروں پر وار ہے کوئی ریڈ لائن کروس کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا داتا دربار لاہور کے مزار اور مسجد کے توصیحی کام کے افتتخ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاگڈار کا کہنا تھا ملکی استحکام اور سلامتی کے لئے دہشتگردی کا خاتمہ ضروری ہے اللہ کے کرم سے پاکستان کو معاشی قوت بنانا ہے دوہزار اٹھارہ کے بعد جو کچھ ہوا قوم کے سامنے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کی قیادت میں مہنگائی پر قابو پانے کی بھرپور کوشش چاری ہے ان کا کہنا تھا اللہ کے کرم سے دہشتگردی کا خاتمہ بھی ضرور ہوگا ہم سب مل کر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا ایک سوال کے جواب میں اسحاگڈار کا کہنا تھا وزیر آزم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی قیادت میں وقت کی ملاقات ہوئی پیپس پارٹی کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں جو حل طلب نہ ہو پنجاب نے بڑی حمد کر کے چودہ روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کی پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں کمی دوسرے صوبوں پر نہیں تھوک سکتے نائب وزیر آزم کا کہنا تھا پی ٹی آئی کا جلسہ منصوب کرنے کا فیصلہ کمیشنر اسلام آباد کا اختیار تھا جلسہ ایسے دن کریں جب عوام کو روز مرہ کے کاموں میں تکلیف نہ ہو اسحاگڈار کا کہنا تھا دوہزار سترہ میں عدم استحقام نہ ہوتا تو پاکستان چوبیسویں معیشت بن چکا ہوتا دوہزار سترہ میں نہ روکا جاتا تو پاکستان آجماشی قوت بن چکا ہوتا دوہزار اٹھارہ کے بعد مہنگائی کا توفان ہے اور بجلی کی قیمت آسمان پر ہے جی ٹوئنٹی کی طرف جانے والا ملک گر کر سیتالیسویں معیشت بن گیا وزیر خارجہ کا کہنا تھا نواز شریف کے دور میں دہشتگردی اور لوڈ شیڈنگ ختم کی بجلی کے مسائل حل کریں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے نواز شریف کی سرپرستی میں ملک ترقی کر رہا ہے مہنگائی گیارہ فیصد تک آ چکی ہے ملک میں انشاءاللہ مزید سرمایہ کار آئیں گے ان کا کہنا تھا دوہزار چودہ والا طریقہ بار بار نہیں ہونے دیا جا سکتا معیشت بجلی کا سوچ نہیں کہ آن آف کرنے سے درست ہو جائے مفاہمتی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں لیکن ایک چیز ریڈ لائن ہوتی ہے اس حق دار کا کہنا تھا چند سال قبل ملک کے حالات خراب نہ کیے جاتے تو بہتر ہوتا پاکستان کی سلامتی اور سیکیورٹی داروں پر ہم نے ریڈ لائن ہے کوئی ریڈ لائن کروس کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا بھارتی وزیراعظم نرین نرمودی کی جانب سے پولینڈ سے بھارت واپسی پر پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے ایوییشن ذرائع کے مطابق بھارتی وزیراعظم نرین نرمودی کا جہاز پولینڈ سے واپس بھارت جاتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود سے گزارا بھارتی وزیراعظم کے جہاز نے 45 منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی ایوییشن ذرائع کے مطابق بھارتی وزیراعظم کا تیارت چترال سے داخل ہو کر لاہور سے ہوتا ہوا بھارت امرت سر روانہ ہوا چہلنم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کراچی سمیت سندھ بھر میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ترجمان سندھ رینجرز کا کہنا ہے کہ چہلنم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے سندھ رینجرز اور پولیس کی جانب سے کراچی اور اندرونے سندھ کے مختلف شہروں میں مشترکہ فلاگ مارچ کیا گیا فلاگ مارچ ملیر لنک روڈ سفورہ چوک گلزارے ہیجی روڈ لیاقتباد مارکٹ سعود آباد چوک خوکرا پار جنہ اسکوائر ملیر ہالٹ میں کیا گیا پورٹ قاسم چوک گلچن حدید لانڈی پیوچر مور قائدہ بار منزل پام مچر کالونی آیوب گور نرسری چوک میمار مور پر بھی فلاگ مارچ کیا گیا ترجمان نے بتایا کہ داؤ چورنگی نیو سبزی منڈی نیو کراچی شاہید شہید پار گلبرگ ٹاؤن جنگل شاہ کالج کالا پول یونیورسٹی روڈ مزارے قائد لی مارکٹ پی آئی ڈی سی سمیت دیگر علاقوں میں بھی فلاگ مارچ کیا گیا رینجرز ترجمان کا کہنا تھا کہ فلاگ مارچ کے دوران اہم امام بارگاہوں جلوس کی گزرگاہوں کا موائنہ بھی کیا گیا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں میں اضافی نفری بھی تائینات کی گئی ہے 26 تا 29 اگس پنجاب اور سن میں منسون بارشوں کی پیش کوئی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی نے 26 تا 29 اگس کے دوران پنجاب اور سن میں منسون بارشوں کی پیش کوئی کی ہے انڈی ایم اے نے مطالقہ محکوک والرڈ جاری کر دیا جس کے مطابق سن کے کچھ علاقوں میں مختصر دورانیے میں موستدھار بارش ہو سکتی ہیں اتھارٹی کی جانب سے پوٹوہار ریجن راولپنڈی گجرہ والا میں 26 تا 29 اگس تک بارشوں کی پیش کوئی کی گئی ہے لاہور شیخ پورا قصور سیالکورٹ سرگودھا فیصلہ بات اور ملتان میں بھی بارشوں کا امکان ہے الرڈ کے مطابق ڈی جی خان راولپنڈی گجرہ والا لاہور شیخ پورا کے ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے قصور سیالکورٹ سرگودھا فیصلہ بات ملتان کے ندینالوں اور پہاڑی علاقوں میں سیلاب آ سکتا ہے انڈی ایم اے کے الرڈ کے مطابق سندر مکران کے ساحلی علاقوں کے علاوہ دادو حیدراباد بدین اور شہداد پور میں بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے